اچھا مجھے بتائیں علی زہدی صاحب میئر کوئی بھی ہو آپ کو دیکھ کے بات کرنی ہے بلکل مجھے دیکھ کے بات کرنی ہے مجھے بتائیے علی زہدی صاحب میئر کوئی بھی ہو چلیں تحریک انصاف کا ہی میئر ہو پچھلے میئر رونا روتے رہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف بڑی پرومید ہے کہ ان کا میئر ہوگا وہ کیسے مسائل حل کریں گے جن کا میں نے ذکر کیا ہے دیکھیں پہلے تو آپ کا جو انٹرو تھا نا میں اس پہ کومنٹ کر دوں اور پھر آپ کے سوال کے جواب جائے جو کراچی جیسے جو دنیا میں بڑے میٹروپلس ہیں نا جو جیسے بڑے شہر ہیں نی یورک لس آنجلس لنڈن شکاگو کوئی بھی ٹوکیو بومبیج ایزر بھی آ جائیں وہاں میئر کا الیکشن ڈیریکٹ الیکشن ہوتا ہے بلکل یعنی کہ ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے پارٹی کے اندر سے پرائیمری سے ہو کے اور پھر وہ میئر کا الیکشن ڈیریکٹ الیکشن ہوتا ہے ہمارے آئے میئر کا انڈیریکٹ الیکشن ہے یعنی کہ دو ست چھالیس یونین کاؤنسل ہیں پچیس ٹاؤنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور پچیس ٹاؤنز میں سے جو وائس شہر دو ست چھالیس یونین کاؤنسل میں چیئرمن اور وائس شہرمن کے کانڈرائٹس ہیں اور چار وارڈز ہیں اور پھر دو خواتین کی مقصود نشستیں ہیں مائنورٹی کیے کیا یوت کیے کیا لیبر کیے کیا پانچ یہ ایکسٹرہ ہیں تو یہ گیارہ بن جاتے ہیں پر یونین کاؤنسل اور ان میں سے جو وائس چیئرمن ہوتے ہیں وہ چلے جائیں گے ٹاؤن کے لیے اور چیئرمن چلے جائیں گے اوپر اور ان ٹو فورٹی سکس میں جس کے پاس مجورٹی ہوگی اس کو آفر کی جائے گی کہ آپ اپنا میئر کا کینڈیڈٹ لے گا ہے اب وہ میئر کا کینڈیڈٹ انہی ٹو فورٹی سکس میں سے جو الیکٹ میں اس میں سے بھی لا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی خاتون مائنورٹی مائنورٹی تو نہیں پاکستان میں ایک ہے لیکن یوت یا لیبر یا کسی اس ذر سے بھی کینڈیڈٹ لے ہیں سو ابھی تک کسی بھی جماعت نے سوائے جماعت اسلامی کے میئر کا کوئی کینڈیڈٹ اناؤنس ہی نہیں کیا خواہش مند بہت ساری جماعتوں میں ہماری پاس بھی سینئر لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں تیرہ کو ممکن ہے کہ خان صاحب اعلان کر دیں تیرہ کو بلکل اعلان نہیں کریں گے خان صاحب الیکشن کے بعد اعلان کریں گے ہمارا ریزلٹ آجائے گا پھر ہم اعلان کریں گے ہم نے کرنا کیا اچھا جی وہاں اب آجائیں جو آپ نے سوال پوچھا اختیارات کا یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آرٹیکل ون فورٹی اے ہے کونسٹیوشن کا اس کے تحت جتنی بھی ایتھارٹی ہے انکلوڈنگ فائنانشل ایتھارٹی وہ الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیوز تک ڈیوالف کی جائے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے خیر میں اس کو پیپلز پارٹی نہیں کہتا پاکستان پیپلز پارٹی شہید بنیدیر بٹو کے ساتھ بہی پہ گڑی خدا بخش میں دفن ہو گئی اس کے بعد زرداری مافیا شروع ہو گئی میرا اپینین ہے اور ہی میں دنیا کو سامنے کہہ رہا ہوں گا لائف شو میں یہ جو زرداری مافیا ہے اس زرداری مافیا نے اٹھارویں ترمیم کی بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ ہم اٹھارویں ترمیم کر گئے جاتے 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 جس سے سارے بہت سارے اختیارات انہوں نے منتقل کر دی سوبے میں لیکن اس کے بعد وہ نیچے ڈیوالف ہونے تھے وہ اب سندھ میں کیا ہوا ہے کہ وہ اٹھارویں ترمیم سی ایم ہاؤز میں آ کے رک گئی ہے پندرہ سال میں پی ایف سی ہی نہیں کرایا این ایف سی ایوارڈ کے پیسے آتے ہیں پروفنشل فنانشل کمیشن ہوا ہی نہیں ہے اچھا سو یہ جو تماشا ہے یہ پچھلے والا میر تھوڑا بہت ٹھیک کہتا تھا لیکن جو اختیارات ان کے پاس تھے وہ وہ بھی ٹھیک نہیں کرسکے بگوز نہ ان کی کوئی خواہشتی کرنے کی نہ کیپیسٹی تھی نہ کیپیبلیٹی تھی نہ کوئی ویژن تھا نہ کوئی جو کام ہوا کبھی بھی کوئی کراچی میں میر آیا جماعت اسلامی کا دو دفعہ میر یا تین دفعہ میر آیا دو دفعہ تو وہ آفغانی صاحب آئے وہ ہمیشہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے اندر آئے زیاؤلق کے پاس دو دفعہ جماعت اسلامی پھر جنرل مشارف کے پاس جماعت اسلامی کے وہ نحمت اللہ صاحب اچھے لوگ تھے اختیار کراچی کا جیسے شہر کا یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کا شہر ریونیو اپنا خود کلٹ کرے اور اس ریونیو سے بلے سٹیٹ یعنی کہ صوبہ اور اور آہ آہ فیڈرل بھی پیسے لے اپنا ریونیو کلٹ کرے اور با اختیار میر کا مطلب ہے کہ اس کے پاس فنانچل اتھارٹی بھی اور ڈیسیشنز دینے کی وہ ہوتے ہیں ٹرانسپیرنسی بورڈز یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن کنٹرول ہونا چاہیے یہاں سارا کنٹرول سی ایم ہاؤس کے پاس ہے میں نے یہ بڑا اس کے اوپر لڑائی کی تھی آپ کو یاد ہوگا جب ہم حکومت میں تھے تو ایک کراچی ٹرانسومیشن کمیٹی بنی تھی وہ کمیٹی بنی تھی کیونکہ میں دو ہزار انیس میں جو مجھے کچھرا کین کہہ رہے تھے میں نے لیٹس کلین کراچی کی ایک کیمپین پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ نو کروڑ اسی لاگ روپے کٹھے کر کے ایف ڈبلو کے ساتھ مل کے نالے صاف کروائے نالے صاف کرانے سے ہوا بارشاہی پانی بھائے گیا شہر ڈوبا نہیں دو ٹوٹی ٹوٹی دو ہزار بیس میں میں نے نہیں کرائے ہم کسی نے بھی نہیں کرائے یہ تو آبھی بھی آج بھی نہیں کرائے انہوں نے شہر ڈوب گیا اس پہ پر یہ کراچی ٹرانسومیشن کمیٹی بنی اس کراچی ٹرانسومیشن کمیٹی کے اندر یہ میرا ایک ہی پوائنٹ تھا جس میں مراد علی شاہ بھی تھے ناصر شاہ صاحب بھی تھے اور سعید غنی بھی بیٹھتا پتہ نہیں کیوں ہمارے طرف سے حسد عمر تھے myself اور امین الحق کور کمانڈر صاحب بھی بیٹھ رہے تھے اور جی او سی کراچی بھی بیٹھ رہے تھے اور کافی سارے لوگ اور بھی اداروں کے میں نے ان کو میں نے وہاں ایک کنڈیشن رکھی تھی اور آپ کو ایک نئے یاد ہوگا کہ وہ بھی خبر چیزی میں واک آؤٹ کر گیا سی ہاں بلکل ایسی ہوا تھا وہ کیوں کیا تھا میں کیوں کیا تھا میں نے پہلے دن سے ان کو ایک ہی چیز مانگی تھی میں کہ یہ سارا ڈراما ٹوپی جو آپ کرے مجھے صرف آپ ایک کیز بتائیں کہ یہ جو سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ ریجنل بنا ہے یا ڈیویجن کی بناتے نا کراچی سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ بنا ہے لڑکانہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ بنا ہے شہید بن نظیر آباد یا نواب شاہ کی سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ بنا ہے حیدر آباد کی الگ بنا ہے سکر کی الگ بنا ہے تاکہ لوگ کئی جائیں تو صحیح ابھی جے کب آباد کیا کچھرہ اٹھانے وہ کراچی آئے گا اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرل آسولیٹی نا ہو یہ ہر کراچی کی الگ ہو آدھر آباد کی الگ ہو یہ آپ کو ڈیوالف کرنی پڑنگی پاورز یہ جو سارا آپ سی اے ماؤز میں لے کے بیٹھے مال بنانے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی سالس تو یہ مجھے پتائے نا یہ تو سویج کو بھی لے کے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے ذرا مجھے پتائے کے ڈیوی ایس بی کراچی وارٹر سویج بورٹ بائیو ہے پوٹیبل وارٹر کا گٹر کے پانی سے تعلق کیا ہے تو یہ سارا تماشا پرانے زمانے کا جو چل رہا ہے یہ اسے لیے چل رہا ہے کہ یہ اس میں مال بناتے ہیں کچھرا کنڈی بکتی ہے تو مال بناتے ہیں پانی کے ٹینکر آتے ہیں تو مال بناتے ہیں روڈ بنتی ہے اس میں کارپٹنگ اوپر نہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں مال نہیں بناتے ہیں سو دیف اور کراچی کا یہ حال ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے